اسلام علیکم جی میرا نام محمد سعاد ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ان جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہماری اپنی کنسٹرکشن فرم ہے تو کنسٹرکشن گائیڈ لائن پہ ہی میں ویڈیوز بناتا رہتا ہوں تو آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے نقشے کی ضرورت اور اہمیت ٹھیک ہے کہ نقشہ کیوں بنوانا چاہیے اس کی کیا ضرورت ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے کوئی بھی انسان جب اپنے نئے مکان کی تمیر کا خیال ذہن ملاتا ہے تو اس کے ذہن میں اس مکان کا ایک رف سا خاکہ ضرور ہوتا ہے کہ میری فیملی کی یہ ضرورت ہے اس سائز کے پلوٹ میں میں نے اس ضرورت کو پوری کرنا ہے اس گھر میں ایسا میں نے گھر کرنا ہے کہ یہ میری جو ضرورت ہے وہ اس پلوٹ میں ایسا نقشہ ہو کہ اس پلوٹ میں میری ضروریات کے مطابق ہر فیملی کی ضرورت کے مطابق نقشہ بن سکے اس میں مسائل ہے کہ اتنے بیڈروم ہو اتنے باثروم ہو ایسا کچن ہو لاؤنچ ہو ڈرائنگ روم وغیرہ لیکن وہ اس خاکے کو تب تک عملی طور پر تمیر کی شکل نہیں دے سکتا جب تک مکان کی ہر جگہ اور ہر کونہ آپ پمائش کے ساتھ اس کو مطلب پمائش کے ساتھ جب تک کاغذ پر اس کو ڈراہ نہیں کر لیتے تب تک آپ کنسٹرکشن نہیں شروع کر سکتے جس کو ہم کہتے ہیں کہ نقشہ بنانا ٹھیک ہے پہلے ہوتا تھا کہ لوگ کسی نقشے کے بغیر ہی گھر تمیر کر لیا کرتے تھے اور اس میں بجلی کی وائرنگ جو ہے وہ بھی اپن ہوتی تھی اور گیس اور پانی کی جو لائن ہے صرف باثروم اور کچن کی سائٹ پر ضرورت کے تحت اوپن ہی رکھی جاتی تھی لیکن یہ پھر ساری پائپس انڈ لائن جو ہیں یہ انڈرگرونڈ کرنے کا رواد چل پڑا اور اب یہ سارے کام باقاعدہ ایک نقشے کے تحت بنای جاتے ہیں پہلے حکومت کی طرف سے بھی گھر کے تمیر پر کوئی خاص روک ٹوک نہیں تھی اس لئے لوگ نقشہ بنوانے کے ضرورت محسوس نہیں کرتے تھے زیادہ سے زیادہ کسی سادہ کاغذ پر چند لکیریں کھینس کر مستری کو دے دی جاتی تھی یا جو مستری ہوتا تھا وہ خود اپنی ذہن کے مطابق کمروں کی ترتیب بنا دیا کرتے تھے لیکن اب ہر سوسائیٹی مقامی طور پر یہ حکومتی ادارے جو ہیں وہ زیلا کونسل یونیون کونسل وغیرہ جو ہیں باقاعدہ مطلب جس طرح آپ نے دیکھا باقاعدہ ایک نقشہ جمع کرانا پڑتا ہے آپ کو وہ آپ سے نقشہ لیتے ہیں فیس لیتے ہیں اور پھر آپ کو کنسٹرکشن کرنا کی اجازت دیتے ہیں یہ پلین جو ہوتا ہے یہ نقشہ ہر بندہ خود تو نہیں بنا سکتا ہے اس کے لئے کسی جو ہمیں آرٹ ریٹیکٹ یا جو ڈراف مین ہیں اس کی ضرورت پڑتی ہے جو اس سوسائیٹی کے لاس کو سمجھتا ہو جہاں پہ آپ مکان بنا رہے ہیں کہ اس سوسائیٹی میں کیا رولز اور ریگولیشنز ہیں کیا اس کے اس میں ہمیں کس طرح اپنی جگہ چھوڑنی ہیں کتنی جگہ چھوڑنی ہیں اور کیا چیز کدھر بنانی ہے یہ اس بندے کو بہتر پتا ہوتا ہے تو دکشہ ایک دکشہ بنانا سمپل ہے یہ ایک کمپیٹر سافٹر ہے آٹوکیٹ جس کو بولتے ہیں اس پہ دکشہ بن جاتا ہے اگر تو آپ اپنی سوسائیٹی میں میں ہیں دیکھیں جو سوسائیٹی والے لوگ ہیں میں ان کو خاص طور پر ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ مجھے جب کالز آتی ہے کہ آپ ہمیں میپ بنا کے دیں تو جو چھوٹی سوسائیٹی یا کسی بھی سٹی سے ہے وہ سب سے پہلے اپنی اس سوسائیٹی کے آفیس سے پتا کریں کہ وہاں سے دکشہ اگر کوئی بنانے والا بندہ ہے تو پہلے اس سے بنوائے کیوں کیونکہ ہوتا ہے اس طرح ہے کہ ایک سو لوگ ہم سے مہپ بنوائے کے لے جاتے ہیں اپنی سوسائیٹی کا لیکن آہ بعد میں سوسائیٹی والے اس کو پروف نہیں کرتے کیونکہ ان کے اپنے بندے ہوتے ہیں انہوں نے ان سے کمیشن بیس پہ وہ ان کے ساتھ ان کی ڈیل ہوئی ہوتی ہے تو پھر باہر کا وہ نقشہ پاس نہیں کرتے یا بہت زیادہ تھنگ کرتے ہیں تو میں پھر اپنے کلائنٹس کو یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنے جو سوسائیٹی ہے وہاں پتا کریں وہاں اگر کوئی ایسا بندہ ہے تو ٹھیک ہے اس سے بنوائے اگر نہیں ہیں تو پھر آپ ہم سے ضرور بنوائیں تو یہ چیز ہوتی ہے باقی جو پرائیویٹ ہے ان کے میپس تو ہم بنا کے دیتے ہیں اور ہر قسم کے انٹیریر ڈیزائن ڈیٹیل سے مطلب اب تو ہم سٹرکچر بھی خور ڈیزائن کرتے ہیں اس کی فاؤنڈیشن کولم بیم سلیبس ان کا سریعہ وغیرہ بھی ہم خور ڈیزائن کر کے دیتے ہیں تو یہ مختصر سے ویڈیو تھی جس میں بنانے کا یہ مقصد تھا کہ نقشہ نقشے کے اہمیت اور نقشہ کیوں بنانا چاہیے اس ٹاپک پہ تھی امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا شکریہ